بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں بنانے لگی ہوں اس بقنان روگنی اس بقنان اور اس کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس کے لئے میں پانی کو نیم گرم کھا لیا بچے بہت بہت شور کھا گئے اور مجھے لیٹ ہو رہی ہے اس لئے میں ویڈیو بنایا جا رہی ہوں یہ والا ساشے میں یوز کار رہی ہوں یسٹ کا یہ میں ڈال دوں گی اس میں ڈیڑھ کلو میدہ ہے میرے پاس اور یہ ڈیڑھ چمچ کھانے کا یسٹ کا میں نے ڈال دیا اور ساتھ میں اس کے ڈالوں گی ایک چمچ چینی کا اور ایک چمچ نمک کا چینی نمک پانی نیم گرم اور اور یسٹ کو میں نے ملٹ کار دیا اب اس کو میں گرم جگہ پر رکھ دوں گی تاکہ یہ کھول جائے اب ہم میدہ کھون دے گیا اور میدے کے لئے میں نے میدہ لے لیا ڈیڑھ کلو اور یہ یسٹ کافی اٹی کھول گیا یہ اور دودھ میں نے لیا آدھا لیٹر اور نمک لیا ایک چمچ گھی لیا میں نے ملٹڈ چھے چمچ اور دو انڈے لیا یہ سارا سب کچھ میں ڈال کر آٹے کو گونڈ لوں گی اور پھر اس کو رائز ہونے کے لئے آکھ دوں گی اور یہ نمک ڈالتے ہیں دے گھروں کو معڈ کر سکتا ہوں ہمیں آٹے میں میں نے نمک ڈال لیا ایک کھانے کا چمچ اور یہ اس کو ڈال لوں گی اور اگر مجھے ضرورت ہوئی تو باقی پانی ڈال لوں گی آٹا میں نے گوند لیا اب اس کو میں ڈھاپ گا تو وہ رکھ دوں گی کسی گرم جگہ پر اور جب یہ رائز ہو جائے گا تو پھر انشاءاللہ اس کے نال بنائے گی آٹا ہمارا رائز ہو گیا یہ دیکھیں ماشاءاللہ اتنا پھول گیا ہے اب اس کے میں پیڑے بنا لوں گی اور نام میں بنا رہی ہوں کڑاہی میں اول اور تندور کے بغیر کڑاہی میں بناوں گی اور وہ بھی کڑاہی کے ڈھکن کے اوپر اور آپ کو دکھاؤں گی کہ یہ کیسے بنائیں گے اوپر لگانے کے لئے میں نے اندھے کی زردی لیا اور اس میں چار چمچ دور کے مکس کر دوں گی یہ اوپر لگائیں گے پیڑے میں نے کارکے راکھ دی گیا ان کو پانچ منٹ رکھوں گی کہ ہم زیر پھول جائیں اور پھر اس کے نال بنائیں گے پیڑے رکھے ہوئے پانچ منٹ ہو گیا ہم یہ دیکھیں کافی پھول گئے ہیں اب ان کو نال کی شکل دیتے ہیں اس کو اسی طرح ہاتھ سے پھیلائیں گے اس کے کنارے سیٹ کر لیں گے ان کو دبا کر اس طرح یہ دیکھیں ہم تیار ہیں اب اس دو ہاتھ کے ساتھ ایسے اس کو ڈیزائن دے لیں گے اب اس کے اوپر میں لگاؤں گی انڈا اور دودھ انڈے کی زردی اور دودھ جو میں نے مکس کرتے رکھا ہے وہ اس کے اوپر لگائیں گے اس کے اوپر اب تل لگا دوں گی کڑاہی کو میں نے گرم کر لیا اب اس کے ڈھککن کے اوپر ہم نے گرم ہو گیا کافی نان اس کے اوپر رکھ دوں گی اس کی بیک سیڈ بے پانی لگا دوں گی اس کو تھوڑی دہری دہری رکھیں گے یہ ساتھ چمر جائیں پکا ہو جائیں تو پھر اس کو ڈٹا کر دیجی کے اوپر رکھ دوں گی اب اس کو ڈٹا دیں گے دیجی کے اندر نان بے کچھ با لگا ہے اس کو اب ڈٹا دیں گے اس کو اب ڈٹا دیں گے موسیقی موسیقا 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 موسیقی